اگر ان کے پاس ہے تو نہیں معلوم کیا انفرمیشن ہے مگر میرے کو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا ڈیلیبریٹی تھوڑا دور جا رہا ہوں دو ہزار نو دس میں آٹھ نو میں ہماری پارٹی نے پرنم مکرجی کمیٹی کو لکھ کر دیا تھا کہ تیلنگانہ میں نائنصافی ضرور ہو رہی ہے تیلنگانہ انڈر ڈیبلپ ہے مگر ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ آگر آپ سٹیٹ بنائیں گے تو یہاں پر بی جے پی مضبوط ہوگی اب تیلنگانہ بن گیا تیلنگانہ ڈیبلپ بھی ہوا تیلنگانہ میں ابھی بھی کمزوری آنے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹی آر ایس بی جے پی سے مرج ہوگی یا ٹی آر ایس بی جے پی سا لائنس کرے گی یہ انڈین ایکسپریس میں اور ڈیکرنٹ رانیکل اخبار میں ریپورٹ ہوا ہے میرے کو نہیں معلوم یہ ہوگا نہیں ہوگا مگر یہ اخبارات پر ریپورٹ ہوا ڈی آر ایس پارٹی بی جے پی میں مرج ہو جائے گی یا ٹی آر ایس پارٹی بی جے پی ڈی آر ایس پارٹی بی جے پی اکھبار میں پڑا اور دونوں ریپورٹ ہوا ہے اس میں بات ریپورٹ ہوئی ہے ریپورٹ ہوئی ہے نا اس میں ریپورٹ ہوئی سو بات آئی ہے اور اس میں تو ہمارے ایکس ایم پی وینات صاحب کا سیٹمنٹ ہے ایوریٹھنگ ڈی ٹی بل ایکسپریس میں بولی ہو ایوریٹھنگ کین ہیپن میں نہیں بول رہو یہ تو میں جو بات دوہزار آٹھ نو میں ہم کہہ رہے تھے وہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ میرے کو اس وقت بھی میرے کو اپری ڈیسائز کریں ابھی بھی کرتے کل بھی کریں گے مگر سچ کون سا بھی تو رہا اس میں یہ ایک خصم سے ایک ٹیرریسٹ اٹاک ہے مسجد کے اوپر اور چھے ڈیسمبر کنٹینیو ہو رہا ہے اور وہاں پر شنڈے اور پڑنویس کی بی جے پی کی سرکار ہے اور اس سرکار کی وجہ سے یہ سب حملے مسجدوں پر کیے جا رہے ہیں مسجد کے اندر گس کر قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی مسجد کے اندر ڈسیکریشن کیا گیا مسجد کے اندر جلایا گئے جانیمازوں کو جو وہاں پر مسلمانوں کے گھر تھے گھروں میں گس کر ان کے زیورات اور پیسوں کو لٹا گیا اور اب پولیس تماشا ہی بنی نہیں پیٹھی تو یہ پورا انکریشمنٹ دیا جا رہا ہے ایک قسم سے انڈیریکلی اڈیریکلی بولیے وہاں کی بی جے پی اور شنڈے سرکار کی طرف سے اسی لیے ان تمام لوگوں کی حمتیں بلند ہو رہی ہیں آپ بتائیے کہ ہم وشوہ گروہ بننا چاہ رہے اور مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ڈیموالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم وشوہ گروہ بننا چاہ رہے ہیں تھرڈ ایکانومی بننا چاہ رہے ہیں اور مسجد کے اندرہ گس کے آپ پران شریف کو جلا رہے ہیں کون سا وشوہ گروہ کون سا یہ باتیں کر رہے ہیں ڈیلیبریٹ ٹارگیٹنگ ہے مسلمانوں کے اور ریجلیس پلیس کی اس کو اس بات کو ثابت کرتا ہے کیس بک کریں کتنوں کو عرص کر رہے ہیں ہر وقت یہاں پر پچھلے آٹھ منس اٹھا کے دیکھو مہاراشترہ میں مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں کی سرکار کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم اس نماز سے بڑے بیٹھی تو اسی لیے مہینے کل یہ بات کہی ہے کہ اب آنے والے ویدان صفحہ کے چناؤں میں مہاراشترہ کے مسلمانوں کو ایم آئیم پارٹی کانڈیٹس کو اب کامیاب کری کوئی تو آواز اٹھائے نا وہ جو لوگ وہ جو پارٹیز بول رہے تھے مورال وکٹری مورال وکٹری اب تو مو سے نکل رہا بھی نہیں اس سمبلے کے بارے میں مو سے